جس عشق کی کہانی ہم چھڑنے لگے ہیں وہ نکمہ نہیں کرتا وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے بلال کو اٹھا کے کعبے کی چھت پہ رکھ دیتا وہ وہ بلال جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تُو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں تو بلال کہے کہ جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا تو میں نے چھاؤں میں رکھ دیا تاکہ خراب ہونے سے بچ جائے آقا یہ بات ماننے کے لئے تیار نہ ہو اور کوڑے مارے گزرتا ہوا آدمی پوچھے جناب اس کو کوڑے کیوں مار رہے ہو تو وہ کہے کہ یہ اپنی اوقات بھول رہا ہے یہ خوہ غلامی اس کی بدل رہی ہے میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ تُو ذات کا غلام ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبہ کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبہ بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ غر کی آنکھ ہے بینہ تو غلام تو غلام ہوتا ہے حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینہ کا تھا لیکن ایک بار میں مکہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکہ کی گلیوں میں گسیٹ رہے تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے تو میں نے کہا کس درم کی سزائے سے دے رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جون جون گسیٹ تھے اس کی زبان پر آہد آہد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے احتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے کبھی زبان پہ تبتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش نڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرہ رہے ہیں آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں کسی نے رکھ کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہیں تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نہ بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے میں کہتاو مالک خرید لے بلال کو کھال ادھر بھی جائے گی حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رکم کی ہیں اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید جن کو مکہ کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا راہِ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا ایک عورت کا خون تھا اور پھر حضرت امار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کافروں نے حضرت امار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو کافر سمجھے شہید جلتی ہوئی آگ کے شولوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے کہا امار گھبر آگے ہو تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے تو گے حضرت امار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرہا میں تو راہیں تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے اچھا ادھر غلام تڑپا ادھر آقا تشریف لے آئے حضرت امار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم وسلامن علا امار ابن یاسر کما کنتے علا ابراہیم اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے امار ابن یاسر پہ بھی ٹنڈی ہو جا تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں لیکن جب عشق کی دولت لا زوال نصیب ہوتی ہے تو دیکھئے یہ عشق کیسا بندہ نواز ہے حضور جب میراج سے واپس پلٹتے ہیں اسی بلال کو جو آقا کا جوتا اٹھا کے چھو میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہے میرے حضور پوچھتی ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں ترے قدموں کی آہٹ سنی ہے کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا تو وہ اور عشق ہے جو نکمہ کرتا ہے یہ عشق سر بلند کرتا ہے یہ عشق ذرہ نواز ہے یہ عشق عزتیں دیتا ہے یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مستنوں پہ بٹھاتا ہے اللہ اکبر میں آپ سے پوچھوں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو باقی اس دور کے خاکان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا بہت بڑی طاقت تھی اس وقت رومن امپائر لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے اوباما کہہ لیجئے میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو شاید وہ بھی تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی تو یہ وہ بڑے لوگ کے اس زمانے کے جو مطلق الانان بھی تھے اور دنیا کی بڑی تاتیں تھی خاکان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے موزن کا نام گیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے کاجکلاہوں کے نام مٹ گئے مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتگاں پھول مہنگے ہو گئے کبریں پرانی ہو گئے کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سربلند ہے رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلہ کو تروار میں طلب کر لیا گفت لیلہ را خلیفہ کانتوئی کس تو مجنو شد پریشان غوی از دگر خوبا تو افضو نیستی گفت خامش چون تو مجنو نیستی لیلہ کو بلایا تیرے حسن کا شہرہ ہے تو نے ایک شہزادے کے حواس باقتہ کر دیئے نام تو کیس تھا نا لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتے نام بھی مٹ گیا تیری محفل میں آکے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تُو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے نام مٹ گیا تشخص مٹ گیا لوگ مجنون کہ کے پکار دیں شہزادہ تھا تُو نے اس کے ہوش پاختہ کر دیئے کونسا جادو ہے تیرے حسن میں آز دگر خوبا تُو افضو نیستی باقی عورتوں سے تُو کوئی انوکی توڑی ہے تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہسی ہیں تو جو لیلہ نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا سن لیجئے گفت خامش لیلہ بولی بادشاہ چپ کر جا چون تُو مجنون نیستی تیری آنکھ مجنون والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے دیدائے مجنون اگر بودے تو رہا عزد و عالم بے خطر بودے تو رہا کاش تیری آنکھ مجنون والی ہوتی پھر تُو مجھے دیکھتا تُو ہوشدارو لیک مجنون بے خدست در طریقے عشق بے داری بدست تُو تو ہوش والا ہے اور مجنون ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں ہے گا رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی کہا اگر لیلہ کو دیکھنا ہو تو مجنون کی آنکھ چاہیے اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے مانعِ حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدہِ صدیق اگر قوتِ قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے اللہ اکبر تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں خلقت مبرم من کل عیب وہ قمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں نقص تو دور کی بات ہے یہاں نقص کا گمان ہی نہیں یہی خار پھول یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوان نہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے لیکن حسنِ رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھوان نہیں ہے تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھواتا اچھا محبت کی علامت یہ ہے بندہ جس سے پیار کرتا ہے جس سے محبت کا رب تو رشتہ رکھتا ہے اس کی عطاعت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پر قربان اور فدہ ہو جاتا ہے اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے انہوں نے عدب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشاہ سمجھی بس زندگی گزار دی اللہ اکبر حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں کہا مجھے نہیں پتا ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا مدینہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس درست کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے کہا فلا انساری کا کچھ نہیں کہا حضور نے کسی نے اس انساری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے تیرا مکان دیکھا تھا لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے حضور خوش نہیں ہوئے اس نے کہا اچھا کہا ہاں میں ساتھ تھا اس نے قدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا دو چار دن کے بعد میری حضور کا دوبارہ گزر ہوا ملوے کا ڈھیر پڑا دیکھا کہا بلاؤ اسے بلائے گیا کہا میں گزراتا تیرا مکان تھا آج ملوے کا ڈھیر ہے کدھر گیا مکان عرض کی حضور میں نے گرا دیا فرمایا کیوں سنو سنو فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے طرز زندگی کو دیکھوں اپنے کربار کو دیکھوں اپنی معاشرت کو دیکھوں اپنے عقیقے سے لے کے ولی میں تک طرز حیات کو دیکھوں اپنی شادی بیعہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ بچ اے ٹھک بازیاں جانے پیارا محمد اگر ان سے ہم نے دعویٰ محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی میرے آقا کریم علیہ السلام تو کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور حضور تین دن تک کھڑے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں پھر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا وہ ابھی نہیں آیا تین دن راتیں گزر جاتی پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں تو یاد آگیا یہ تو میرے سے وعدہ تھا بڑا شرمندہ ہوا شرم سار ہوا اللہ اکبر قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا قصور اس کا تھا بھول وہ گیا لیکن میرے حضور تین دن تک کھڑے رہے ہیں اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا اس وقت گھر پہ ہوں گا اور وہ دروازے پہ آکے بیل دیتا ہے اور میں بچے کو کہتا ہوں جاؤ کہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے میں کیسا عاش کے رسول ہوں کیسے میں حضور کیش کا دعویٰ کرتا ہوں اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بہج لگا اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلیح ہونی چاہیے اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا یہ کم تول ہی نہیں سکتا یہ عاش کے رسول ہے یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا دو نمبر مال نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ یہ عاش کے رسول ہے کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے اسے پتا چل جائی یہ عاش کے رسول ہے میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو چوبنا میں مصطفی خانم درود از خجالت آب می کرتت وجود عشق می گوئت کے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا مانند دیر تانداری از محمد رنگو بو برزوبانے از زبانے از درود خود میالہ نامے ہو کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اترے کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے تو ترے اپنا طرز عیات کیا ہے یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے اقتدار کے کہ ایک کسی ہے دو چاہنے والے الیکشن ہو گیا چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے چاہنے والے کئی ایک کے دو چاہنے والے رکیب کہلاتے ہیں نا یہ تو میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا لڑائی تک نوبت جا پہنچی قتل و غرط تک معاملہ جا پہنچا ایک کے دو چاہنے والے رکیب کہلاتے ہیں اور یہاں ایک کے عربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں چونگلے سد برگ مارا بو یکیست ایکوال بولا چونگلے سد برگ مارا بو یکیست او کے جانے این عظاموں او یکیست مستے چشمے ساکیے بتہاستیم درجہاں مثلے مو می ناستیم ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشکو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جوڑے یہ امت ہتر بہتر فرقوں میں کیوں بٹ گئی یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں آؤ محبت رسول پہ آجاؤ محبت رسول پہ آجاؤگے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں یہ ہماری محبت ناکس ہے کہ ہم آپس میں علج رہے ہیں اگر محبت قامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں سحیب روم سے آتے ہیں سلمان فارس سے آتے ہیں بلال حبشز سے آتے ہیں صدیق اکبر مکہ سے ہیں ساد مدینے سے ہیں لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے یہ بھائی چارے کی بنیاد اور زمانت ہے تو جو گلے صد برگ مارا او یکیس او کے جانے این عظاموں او یکیس میرے استاد ایک شیر جھوم کے پڑا کرتے تھے اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ کے ذوکے کی تسکین کے لیے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں دار السلام کا نام سنا تھا یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی سروں کا حجوم تھا محبتوں کی کیفیات تھی مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار پہشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت میرا تو آپ کا پہلا تعرف ہے میری آپ کی برادری الگ ہے میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں یہ رشتہ قائم کیسے ہوا تو میرے استاد جھوم کے پڑا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بڑا غر کر دیتا ہے اور وہ مو چھپاتا پھرتا ہے وہ عشق نکمہ کر دیتا ہے صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے ایک وہ عشق ہے اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیتا ہے یہ بندہ نواز عشق ہے اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے میں سویس سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں کل شخو پرے تھا پھر آج دھوبی گھاٹ تو اب آپ کے پاس کل اگلی منزل وہ کبھی کیا کسی نے کہا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشق کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا میں ایک دن سیل کوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جھومپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فضو تر ہوتے ہیں تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے جملے لکھے پڑے ہوں گے میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے وہ لکھنے والے کے اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں کئی رولا دیتے ہیں کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پر حسی نہیں تھمتی اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لب سل جاتے ہیں ایک جملہ آپ نے بھی پڑا ہوگا اور بار بار پڑا ہوگا سنم بے وفا تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب کیا وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کے لئے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے غصہ نکال رہا ہے تو میں کہا صاحب تُو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لئے عزت کا باعث ہے تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہوگے بلکہ تمہارے لئے قراریں جاں ہیں تمہارے لئے تسکینیں جاں ہیں ان کا نام اور ان کا ذکر تمہارے لئے راحتوں کا سما تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لئے عزت کا سبب ہے آلہ حضرت نے کیا خوب کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں بلکہ یہ وہ محبت ہے وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لئے باعث فخر و مباہات ہے ہمارے لئے باعث عزت ہے آزم چشتی نے تو کلم توڑ دیا اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیعہ ہے تو یہ ناز ہے یہ فخر ہے ہمارے لئے تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کا ایک تقاضہ میری بات اپنے اختتام کو پہنچے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے اس فکر کے بلاگ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو سرف کر دیتا ہے تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں حضور سے الفت کا رب تو رشتہ رکھتے ہیں تو ان کا لائے ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے ہمارے طرز زندگی اس اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہان کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی گوشش کریں اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے صحابہ نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی خاطر لگائیں اور شب و روز ایک کر کے رکھ دیا آج اصحاب رسول کی قبریں پوری دنیا کے اوپر ہمیں ملتی ہیں یار مدینہ تل منورہ کو دیکھنے کے لئے لوگ تڑپتے ہیں تو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے اور اس تھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کے کوئی کہاں جا کے دفن ہوا کسی نے کہاں جاندوار دی تو اصل بات یہ ہے کہ محبوب کا مشن عزیز ہوتا ہے محبوب کی فکر عزیز ہوتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچ تو جب ان کے ہوئے ہو تو پھر اپنی زندگی اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا نام لیا اس تابی کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جس کا ذکر اقبال نے کیا کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے آگے بڑھا اور چلتے چلتے دلدل آگئی تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور کہا مالک میرے جذبے تو جوانتے تری زمینی ختم ہو گئی ہے اس پہ اقبال نے کہا تھا دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے تو آج میں اور آپ ان جذبوں سے سرشاد ہوں گے لیکن وہی بات جو میں ارز کر چکا اس کا آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا ہمارا عمل گواہی دے گا ہمارا رویہ گواہی دے گا ہمارا طرز زندگی گواہی دے گا ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے کے اندر بھی روشنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میں تو میلاد کے موسم میں گلی گلی کہتا رہا تمہیں مبارک کو تم نے جھنڈیاں لگائیں مجھے اچھا لگا تم نے گھروں کی چھتوں پر چراغن کیا لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آنا کہیں دل کی گھلیاں اندھیر مندھیر نگر نہ رہ جائیں کوئی دیا کوئی محبت کا چراغ دل میں بھی روشن کرنا اگر دل کی دنیا آباد ہو گئی تو پوری کائنات روشن ہو گئی میری حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر فرمایا سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے حضرت نبیر احمد کی مجلس لگی تھی حجوم عائشکہ تھا ایک دن حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بوڑا شخص ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے بائیں ہاتھ میں اور تازہ آسار وضو اس کی داڑی پر نمائے ہیں تو وہ مسجد میں داخل ہوا خیر اگلا دن ہوا تو پھر کہا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو ہم نے کہا دیکھی آج کون خوش نصیب آتا ہے تو وہی بزرگ دوبارہ آئے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آسار وضو چہرے پہاویتا ہے تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظرے رکھو ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئی مجلس ختم ہوئی تو میں ان بزرگوں کے بھی چل پڑا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے چلا تو انہوں نے کہا کیسے میرے پیچھے آ رہے ہیں میں نے کہا ابا جی سے کوئی شکر رنجی سے ہو گئی ہے لڑائی سے ہو گئی ہے تو میں تین دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ رکھ لیں گے انہیں کہا کوئی بات نہیں آجاؤ کہتے ہیں میری عارض ہوتی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے حضور نے فرما جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن یہی آتا رہا کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں آجاؤ میں ساتھ چلا گیا رات جب سوئے تو میں نے چادر اُڑ لی اور میں اس تاک میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے لیکن وہ ساری رات سویا رہا اتنا تھا جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کے نام لیتا تھا اس کے علاوہ صبح اٹھے میں بھی اٹھا نماز فجر ادا ہوئی ناشتہ کیا کھتوں میں چلے گئے باغ میں پانی کیا گوڑی کی جو بھی معمولات تھے زہر پڑی مغرب شاہ رات ہوئی تو پھر سو گئے میں نے سوچا کل میری وجہ سے ہو سکتا ہے معمولات ترک کیوں لیکن معمولات کا آدھی شخص روز معمولات ترک نہیں کر سکتا تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ماجرہ ہوتا ہے میں سو گیا بظاہر لیکن جاگ رہا تھا لیکن وہ ساری رات سویا رہا صرف کروٹ بدلے تو رب کا نام لے کہا خیر وہ وقت دن بھی گزرا تیسرا دن گزرا تو جب تین دن بیٹ گئے صبح ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میری اببا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی کوئی میرا الجھاؤ نہیں ہوا تھا میں نے حضور سے سنا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن آپ ہی بابا جی آتے رہے لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا تین راتیں اور تین دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے ابن عمر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا ہو میرے وہی معمولات ہے جو تم نے تین دن میں دیکھے کوئی الگ سا عمل ایسا نہیں تھا جو تم سے میں چھپا لیا ہو لیکن ایک میرا عمل تم نہ دیکھ پائے اور وہ اگر تم اور بھی دن میرے ساتھ گزارتے تو نہ دیکھ پاتے تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا کہ وہ عمل کون سا ہے تو وہ فرمانے لگے تم نے محنت کی تین دن رہت میں تمہیں بتا دیتا ہوں تو اس بزرگ نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا دل والی جگہ پہ کہا اے ابن عمر یہ جو سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے تو اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہے بغض نہیں رکھا ہے تو آج میں اور آپ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو اس اندر کی دنیا کو صاف کیجئے اور جب اس میں جھاڑو دیں گے اور اس کی صفائی کریں گے تو پھر محبوب کے جلوے آپ کو یہاں دکھائی دیں گے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یارنو اپنے اندر وچ وفی انفسکم افا لا تب سیرون تو آئیے میں اور آپ اپنے باطن کی صفائی کے لیے کوشنک ہوں زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے اور میں اور آپ ایک ایک سانس کر کے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں یہ پگلتی ہوئی برف ہے جو ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا اندال انسان الفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے تو میں نے کہا یہ خسارے میں کہاں ہیں کہاں گاز پونس کے جھوم پڑے اور کہاں علی نصب گھر اور بنگلے انسان تو آگے جا رہے تو یہ خسارے میں کیوں کہا گیا تو میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں تو وہ سمرکند کے بازار میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا اور گزرتے والوں میرے پہ ترس کھاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا چلا جا رہا ہے چونکہ برف ایک ایسا سودہ ہے جو گاہ کا انتظار نہیں کرتا آپ کپڑا بیچتے ہیں آج گاہ نہیں آئے ہو سکتا ہے کل چارہ نے مہنگا بیچ لیں آپ پیٹرول بیچتے ہیں ہو سکتا ہے پڑا پڑا چھے روپے اوپر چلا جائے آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں لیکن اگر برف کا کل کہا کہ اب بھی آ گیا اور مہنگی بھی ہو گئی برف ہی نہیں ہو گی تو وہ کہتا ہے لوگوں میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لو میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا چلا جا رہا ہے ارہامو ارہامو علامن یزوب و راس المالے ہی تو قدم رک گئے اور کہا کہ مجھے ان الانسان الافی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا جس طرح تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی سانس سانس پگل رہی ہے اگر تُو اب بیچ لیتا ہے اس کے بدلے درہم لے لیتا ہے دینار لے لیتا ہے پارچہ جات لے لیتا ہے کوئی جنس لے لیتا ہے تجھے چار آنے بچ جائیں گے اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں ان سانسوں کے بدلے نماز پڑھ لیتا ہوں سانسوں کے بدلے قیام کرتا ہوں رکوع کرتا ہوں سجود کرتا ہوں کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں کسی پریشانی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتا ہوں تو یہ میری سانسیں کام آ گئی تو آج وقت ہے وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا آج ساوی نے کھلے راوی نے ان جو ٹوکنوں کھڑے ٹکنے نہیں آج وقت ہے آج فرصت ہے وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے تنگ کی ہے کہا نہیں نہیں کوئی ایسا ماجرہ نہیں دیکھا دل میں ترس جا گا تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح ہی نہ کروا دی تو کہا پھر کیا ہوا کہا میں نے اس سے بات کی آواز آئی لے آ میری چوکٹ پر ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرو میں بڑا خوش ہوا میں ان سے بات کی یہ الٹا میرا مزاک اڑانا لگے جب اب اپنا کام کر تمہیں کیا پتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی تو وہ تو مان رہے یہی نہیں مان رہے تو مجھے اس پر رونا آ گیا خیر وقت گزر گیا اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجر ہے کہا کہا نکل والی ہے کہا کیا مطلب کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صورت کرواؤں تو تجسر سے پوچھا آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے اور آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت بر سامی تو پھر کس کام کا آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جھوڑ لیں اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے لینا سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گل لینا اور پانچ نمازیں بھی گل لینا اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کی حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے یہ بدنصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پہشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت تجھے رب اپنی چوکھڑ پر بلاتا ہی نہیں اتنا بدنصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھدکار دیا گیا ہی آلالسولا ہی آلالفلا پانچ وقت صدای دل نواز سنتا ہے لیکن ترے قدم نہیں اٹھتے تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے میرے والدے گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لئے پیار پیدا ہو جاتا ہے تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں اقبال کے سارے کلام کا رسل چوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری لزاگ لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے درے گرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں جو مرتضی کی لاتلی زہرہ کا ناز ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضی کی لاتلی زہرہ کا ناز ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہوں زیدängه زینب کی بارگاہ محمد زیدiny زینب کی بارگاہ موسیقی